پریوار نر سیوہ کو ہی نارین سیوہ مان کر لگاتار کئی پریوار مدد کے ہاتھ آگے بڑھا رکھے ہیں اور انہی میں سے ایک ہے جیپور کا مینہ پریوار جو دیش میں لوگ ڈاؤن کے شروعاتی چلن سے لے کر اب تک لگاتار غریبوں اور اسہائیوں کو کھانا کھلا رکھا ہے پیش ہے یہ خاص ریپورٹ مینہ کا سنکرمن لگاتا دیش میں جاری ہے لیکن اس سنکرمن کے بیچ لگاتار مدد کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں رازدانی جیپور میں آپ کو تصویریں دکھانا چاہیں گے یہ تصویریں ہیں ایک رسوئی کی جہاں پر رو جانا کھانا تیار ہوتا ہے اور کھانا تیار ہونے کے بعد میں گریب ایسہائی اور جررت مندو تک پہنچتا ہے یہ مہیم لگاتار فرس ٹائم جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا کورونا کی وجہ سے اس دن سے لگاتار چلی آ رہی ہے ایک پورا پریوار جو ان کا ہے وہ لگاتار مانو سیوہ کر رہا ہے رازدانی جی کس طرح کی مہیم ہے یہ مہیم ہے کہ جب تک میں اور میرے پریوار نے ایک مہیم ہے کہ کوئی وقتی بینہ بھوجن کے نہ رہے اس مہیم کو لے کر آج پچاس سے کیون دن ہوگے لوگ ڈاؤن کو ہم تیسرے لوگ ڈاؤن میں بھی ابھی تک اس مہیم میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی وقتی بینہ بھوجن کے نہ رہے کوئی پکشی بینہ دانے کے نہ رہے اسی مہیم کو لے کر ہم یہاں پر لگ بک پانسو ساڑھے پانسو پیکٹ روز بھوجن کے بناتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مہیم میں بھوجن بنانے کے لیے ہمارے گھر والے پیکنگ کے لیے بھی ہمارے گھر والے اور باٹنے کے لیے بھی ہمارے گھر والے مرلہ مولا اور پریوار ہی لگ کے اس میں کوئی حلوائی ہمارے بیچ میں نہیں ایک ساتھ بھی ہمارے دوسرے سجن جوڑ گئے ہیں بے سب مانا جاتا ہے کہ نر سیوہ نارائن سیوہ اسی کو مان کر آپ لگاتار اس مہیم کو آگے بڑھا رہے ہیں بلکل یہ صحیح بات ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن میں بہت سارے لوگ پانسوے تھے اور ان پانسوے لوگوں تک بھوجن پہنچانا چونکہ یہ ہمارے راجیس میناجی اور رام فول میناجی ہمارے ساتھ پڑوسی ہیں اور ہم لوگوں نے بھی ان کی جنسیوہ دیکھی تو ہم لوگ سبھی لوگوں نے پرند لیا کیونکہ ان کی جنسیوہ کے ساتھ ہم جڑ کر کے اپنے آپ کو یہ جو مہیم ہے اس کے ساتھ جڑا جائے نشطور پر جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پریوار پوری سیوہ میں لگا ہوا ہے اس پریوار کی کچھ عورتوں کے آپ تصویریں دیکھ پا رہے ہیں یہ تمام عورتیں اس ایک ہی پریوار کی ہیں جو یہاں پر بھوجن تیار کرنے میں صبح شام تک کا وقت بیتاتی ہیں خود بھوجن تیار کرتی ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہلوائی سے خانہ تیار کر کے بنایا جاتا ہے کچھ لوگوں کے دوارہ اس کے بعد پہنچا جاتا ہے لیکن یہ انوٹھی پہل ہے کہ پریوار کے تمام لوگ اس میں لگے ہیں اور پریوار کے سبھی لوگ مل جل کر بھوجن تیار کر کر گریبوں تک ایسا ہے جو لوگ ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں مطلع جی کتنے دنوں سے آپ لگاتار بھوجن پہنچا رہی ہیں لوگوں تک تو 20 مارس سے ہی لگ رہے ہیں ہم تو سب 24 مارس سے ہی لگ رہے ہیں 24 مارس سے کھا لگ رہے ہیں 25 تاری سے 22 تاری کو یہ جن لوگ ڈاؤن جی دن سے لاغ گم ہے تو پھر دو دن تک چائے پانی پلائی پھر لوگوں نے دیکھیا وہاں کی ستیرتی تو پھر صاحب میں تو کھانا بنا پر شروع کر دیا جیسا یہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے میں مدد کر رہی ہوں پریوار پورا مدد کر رہا ہے اگر اسی طرح مدد ہر آدمی کرے تو کوئی ویکتی کوئی پریوار بھوکا نہیں سوئے جو اس وقت بھوکا ہے ایسا ہے نشت طور پر ان کی جو مہیم ہے اس کی جتنی تاریف کی جائے اتنی کم ہے کیمرہ پرسن گررات کے ساتھ دس رت شکاہ جنٹی نو